بولی ووڈ سٹار اپنے سکسیس کو لے کر بہت چنتہ میں رہتے ہیں اس لیے وہے الگ الگ طریقے سے اپنا گوڑ لگ ڈھونڈتے ہیں آپ کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بولی ووڈ کے سٹار کن کن چیزوں پر اندوشواس کرتے ہیں انہیں اپنے لیے لکی مانتے ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان سٹار کے اندوشواس کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے امیتاب بچن کی بولی ووڈ کے شینس شاہ امیتاب بچن نے خود مانا ہے کہ وہے اندوشواسی ہے آپ کو بتا دے کہ کرکٹ کے شوکین بگ بی کبھی لائیو کرکٹ نہیں دیکھتے ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے جب جب بھی لائیو کرکٹ میں دیکھا ہے تب تک بھائیہ بھارتیہ ٹیم کو ہار ہی ہاتھ لگی ہے اب بات کرتے ہیں بھائی جان کی جی ہاں سلمان خان کی سلمان خان ہمیشہ ہی اپنی کلائی پر اپنے پتا سلیم خان کا دیا ہوا بریسلٹ پہنتے ہیں کبھی بھی وہ ہے اسے خود سے دور نہیں کرتے ان کا ماننا ہے کہ یہ ان کے لئے گود لک کی طرح کام کرتا ہے اب بات کرتے ہیں بولی ووڈ کے بادشاہ کی جی ہاں شاہرک خان کی بولی ووڈ کے کنگ شاہرک خان مانتے ہیں کہ ان کے لئے 555 نمبر بہت ہی بھاگش آلی ہے یہ نمبر شاہرک خان کی سبھی کاروں پر بھی ہے یہی نہیں ان کے موبائل کے آخری تین نمبر بھی 555 ہی ہے اب بات کرتے ہیں رنبیر سنگھ کی جی ہاں رنبیر سنگھ اپنی سلامتی کے لئے پیر میں کالا دھاگہ بانتے ہیں دراصل کچھ سمیں پہلے رنبیر سنگھ فلم کے سیٹ پر بیمار پڑھنے لگے تھے اور انہیں اکثر چوٹے بھی لگ جاتی تھی ایسا نہ ہو د اس کے لئے رنبیر سنگھ نے پیر میں کالا دھاگہ باندے لگے ہیں بات کرتے ہیں اجے دیوگن کی اجے دیوگن کا فلم ہی کرر کچھ ٹھیک نہیں چل رہا اس لئے انہوں نے اپنا سرنیم بدلنے کے بارے میں سوچا دوہزار نو میں انہوں نے اپنا سرنیم سے اے ہٹا دیا ان کے مطابق اس کے بعد سے وہ ہے اپنی ترقی کی رہا پر آ چکے ہیں اب بات کرتے ہیں ویدیا بالن کی ویدیا بالن کے لئے ان کا کاجل گوڈ لکھ مانا جاتا ہے وہ ہے صرف ہاشمی برینڈ کا کاجل ہی استعمال کرتی ہے پہلے ویدیا کے لئے خاص پاکستان سے یہ ہے کاجل انڈیا میں آتا تھا لیکن اب یہ برینڈ انڈیا میں بھی ملتا ہے اب بات کرتے ہیں دیپکا پادکون کی دیپکا پادکون بھی اپنی فلموں کی کامیابی کے لئے مندر جاتی ہے حالکہ مندر میں بھگوان کے سامنے سر جکا کر اندویشواس نہیں ہے لیکن دیپکا پادکون اپنی فلموں کی ریلیز سے پہلے مومبائی کے صدی ونائک مندر میں ماتھا ٹیک نے ضرور جاتی ہے تاکہ ان کی فلم باکس آفیس پر ہٹ ہو جائے اب بات کریں کٹرینا کیف کی خبروں کے انصار فلم نمستے لندن کے پرموشن کے دوران کٹرینا اجمیر شریف کی درگاہ گئی تھی اور ان کی فلم نے اچھا بزنس کیا تھا تب سے لے کر اب تک کٹرینا اپنی ہر فلم کی ریلیز ہونے سے پہلے اجمیر شریف درگاہ جا کر دعا مانگتی ہے اور آخر میں ہم بات کریں گے ایکتا کپور کی ایکتا کپور اندوشواس میں سب سے زیادہ وشواس کرتی ہے آپ کو بتا دے کی ایکتا اپنی ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے جوتشی کی رائے لیتی ہے ایکتا کپور اتنی زیادہ اندوشواسی ہے کی شوٹنگ کی تاریخ سے لے کر شوٹنگ کی جگہ تک کے لیے وہ جوتش کی صلاح لیتی ہے ساتھ ہی ایکتا کپور دھیر سارے رتن، تاویج، دھاگے اور آدیب اور ساری چیزیں بہنتی ہیں ایسی ہی دینش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں آج شام پلس موسیقی